اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں یاسر ندیم الواجدی سرجیکل اسٹرائک کے آج کے شو میں آپ سبھی حضرات کا استقبال ہے جب سے یورپ میں مارڈرنزم کی تحریک چلی ہے تب سے مغربی تہذیب نے دنیا کو عجیب و غریب اور کچھ غیر فطری نظریات سے متعارف کرایا ہے انہی غیر فطری نظریات میں ایتھیزم اور الحاد بھی ہے ابتدا میں یہ نظریہ صرف ان لوگوں میں مقبول ہوا جو عیسائیت کی غیر منطقی اور الوجیکل تشریح کو مسترد کر چکے تھے لیکن آہستہ آہستہ یہ نظریہ دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی پھیلا اور آج ایتھیزم خود ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا ہے حالی میں ایک سعودی لڑکی رحف القانون کے معاملے کو جب عالمی میڈیا نے توجہ دی تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ مذہب سے بیزاری کا یہ مسئلہ ان معاشروں میں بھی پھیل رہا ہے جنہیں دنیا مسلم معاشرہ سمجھتی ہے پاکستان کے ایک صحافی مبشر زیدی نے علال اعلان جب مذہب کی ضرورت پر کچھ سوالات اٹھائے تو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ سوشل میڈیا پر ان کو کافی سپورٹ ملا آج کے پروگرام کا ایک سیگمنٹ اسی موضوع پر ہے جبکہ دوسرا جو سیگمنٹ ہے اس کا تعلق بھی موڈرنزم کے ایک نظریے کیپیٹلزم کے اس تصور کے ساتھ ہے کہ دنیا میں آبادی بڑھ رہی ہے اور ریسورسز کم ہو رہے ہیں بلکہ ختم ہو رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اس نظریے کو آگے چلاتے ہوئے تیسری دنیا میں مسلمانوں کو سیدھے سیدھے یہ الزام دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی وجہ سے آبادی بڑھ رہی ہے جبکہ اگر دیکھا جائے کہ پچاس ملکوں میں اس وقت مسلمان پھیلے ہوئے ہیں پچاس سے زائد ملکوں میں اور مسلمانوں کی ٹوٹل آبادی ایک بلین سے کچھ زائد ہے اور ہندو صرف ایک ملک میں ہیں اور ایک بلین سے کچھ کم ہیں آج کے اس شو میں ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کے ایک مشہور صحافی اور ثابت سویل آفیسر جناب اوریا مقبول جان صاحب میں آج کے اس شو میں آپ کا تہدل سے استقبال کرتا ہوں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے لئے یہ وقت نکالا ہمارے ساتھ بھی تھوڑی دیر میں ایک اور شخصیت جڑنے والی ہے جناب زہیب شیخ صاحب یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور الہاد کے اوپر یہ بہت محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور پاکستان کی سطح پر یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر اس تعلق سے شعور آگئی پیدا کی تو ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہے آج کا وہ ہے آبادی سے متعلق اور یہ صاحب میں کلپس دیکھ رہا تھا آپ کی بھی اور اس کے علاوہ جو میں نے اس تعلق سے تھوڑی سی تحقیق کی سیونٹین نائنٹی ایٹ میں آبادی کے تعلق سے یہ نظریہ دراصل دنیا کو دیا گیا کہ ریسورسز کم ہو رہی ہیں اور آبادی بڑھ رہی ہیں اور اس وقت یہ اندازہ لگایا گیا کہ ایٹین نائنٹی تک دنیا سے کھانا ختم ہو جائے گا اور دنیا بھوکی مر جائے گی اس کے بعد سٹینفرڈ یونیورسٹی نے نائنٹین سکسٹی ایٹ میں یہ ریسرچ کی کہ کھانا بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے ریسورسز ختم ہو رہے ہیں اور نائنٹین ایٹی تک دنیا ختم ہو جائے گی اور اس بنیاد پر ایک زبردست اس کی ڈونیشن اور فنڈنگ قائم ہوئی جس کو یو این ایف پی اے کے نام سے آج جانا جاتا ہے تو گویا کہ تین سو سال سے یہ جو سائنسزہ ہیں یہ دنیا کو بے وقوف بناتے آ رہے ہیں کہ دنیا ختم ہو رہی ہے ریسورسز ختم ہو رہے ہیں وسائل میں کمی آ رہی ہے اور آبادی بڑھ رہی ہے اور لوگ ہیں کہ اس فیک نیریٹیو کو پر یقین کیے جا رہے ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ لوگوں کو ہمیں اویرنس کرانی چاہیے کہ یہ نیریٹیو ایک فیک نیریٹیو ہے اور کب تک کہ ہم اس بے وقوفی کے اوپر یقین کرتے رہیں گے آپ کا اس تعلق سے کیا کہنا ہے دیکھیں مالکست نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ دنیا کی آبادی جو ہے یہ دو چار آٹس اور سونہ کے حساب سے بڑھ رہی ہے اور ذریفورسز جو ہے وہ ایک دو تین چار پانچ کے حساب پڑھ رہے ہیں اور ایک دن ایسا آئے گا کہ انسان انسان کو کھانے پر مجبور ہو جائے گا یہ نظریہ یوں تو ویسے دنیا کی کتابوں میں چلتا رہا اور اس کے بعد کو سوچتے رہے لیکن مطلب سارا یہ ہے کہ ففٹیز کے اندر کہیں جا کے انہوں نے جو کنٹرسپٹیو ہیں اس کو ایجاد کیا لیکن اس سے پہلے ایک اور بڑی عزیبہ غریب سی چیز ہے جس نے اس پورے نظریہ کا ساتھ کیا اور وہ تھی کہ کارپرٹ کلچر نے جو فیملی سسٹم کے اوپر حملہ کیا تھا اور انڈویجرزم کا بیٹ ہویا تھا اس نے اس کو مزید آگے بناوا اس وقت تک تو مرد کے ہاتھ میں کنٹرسپٹل تھا مرد جو تھا وہ چاہتا تھا تو اولاد پیدا کرتا تھا مرد چاہتا تھا تو نہیں کرتا تھا 1961 کے اندر کہتے یہ ہے کہ ایک ایسی چیز ایجاد ہوئی ہے جس نے پوری دنیا کی اختاقیات کو بدل دیا پوری دنیا کی آبادلی کو بدل دیا اس کہتے تھپل جو کولی ایجاد ہوئی ہے جو عورت کھاتی ہے اس کے بعد تو اس میں بچہ پیدا کرنے کے بارے میں اپشن مل جاتی ہے اس پل نے دو کام کیا ایک تو اس نے یہ کیا کہ وہ سارے کا سارا بچے پیدا کرنے کا اختیار دیا وہ مرد لے کے عورت کے پاس اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو خفیہ بھی بنایا کہ اس کو تو چاہے تو جس کو چاہے بچہ پیدا کریں جس کو چاہے نہ کریں اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس کی اخلاق کیا تو اس کے ریلیشنشپ کو بھی خوبیاں بنایا اور وہ ایک ایسا صوفان پھٹا ہے جس صوفان کے اندر صرف ایک ایک دہائی کی اندر اندر آپ سوچے تو اس طرح فیملی لائیس جزب ہو گیا آپ سکسٹیز کے پاس کے ڈرامے دیکھنا چونہو جائیں سکسٹی کے پاس کے ناول دیکھنا چونہو جائیں سکسٹی کے پاس کا عدب دیکھنا چونہو جائیں اس عدب کے اندر سوائے ان فائیڈلیٹی کی اور کچھ نہیں مینے یعنی آپ سازہ کریں کہ سارے کا سارا عدب اس بات کو دیس کر رہا ہے کہ ایک عورت جو ہے اپنے لیگل خامد کو چھوڑ کے اس کے تلقہ دوسری دوسری چوتری لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں اور پھر اس کو انہوں نے گلوریفائی کرنا چونہو کیا یہ تو بڑی مزے کی زندگی ہے اور سارا اس کا ایک نتیجہ بڑا کمال کا نکلا جس کا یورپ آج جس نتیجہ بکت رہا ہے وہ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے کہا کہ جب میں نہیں زندہ رہنا ہے اور اس سے پہلے کم لکم سو سال تک ایک پوری کوشش کی گئی تھی کہ اب آپ کا تعلق طرف انڈیویجوال کے طور پر ہے اور اس کے لیے پورا ایک ایڈیوکیشن سسٹم بھی دینگ کیا گیا تھا ہمارا جو ایڈیوکیشن سسٹم ہے یہ دنیا میں آج تک تئیس ایڈیوکیشن سسٹم آج تک لوگوں نے انسان میں لوگوں کو دیئے ہیں ان میں سے بہترین ایڈیوکیشن سسٹم یہ ہے کیونکہ یہ پہلا ایڈیوکیشن سسٹم ہے کہ جس نے پہلی دفعہ مارکیٹ میں تولہ ہے آپ کی ڈگری کو یعنی آپ کی آکسفورڈ کی ڈگری اگر ایک لاکھ ڈالر لیتی ہے تو آپ کی ہورڈ کی ڈگری اور وہ دیڑ لاکھ ڈالر لیتی ہے اور وہ علم ہی قابل پرسو کرنے کے لیے آپ اس کو سی علم کو آگے بڑھ لے سکتے ہیں جو ورنہ آپ کو تاریخ پڑھنے کی کو ضرورت نہیں فلسوا پڑھنے کی کو ضرورت نہیں اخلاق کیا پڑھ اچھا اس کا دوسرا جیسا وہ یہ تھا کہ انہوں نے فرس سیکنڈ سرڈ بلٹ کیا کہ تم پہلے نمبر پہ آگے دوسرے پہ اس میں ایک کتوں والی ریس لگی کہ دو بھائید اگر ایک کلاس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں دو بھائید اگر ایک اگلی جنریشن پہ میں اپنی زندگی میں کامیاب یہاں سے چلا جاتا ہوں اور اس کے ساتھ تھا تو جو بیٹ گویا گیا تھا کہ لای فیرن آپ سے کچھ نہیں ہے میں نے اپنی زندگی یہیں گزارنی ہے تو انہوں نے یہ کرنا شروع کیا اس سکت 28 ملک دنیا میں آتے ہیں میں آپ کو یہاں انٹرپٹ یہ کروں گا کہ یہ جو مغرب نے تھیوری دی ہے مغرب میں یہ کامیاب ہوئی اور وہاں آبادی کم ہوئی 28 ملکوں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں جن میں کینیڈا بھی ہے فنلین بھی ہے جاپان بھی ہے نیریٹیو کو بائی کرتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ ہاں بھئی اگر ہم آبادی کو کنٹرول کریں گے تو ہم آئندہ نسلوں کے لیے اپنے ریسورسز کو بچا پائیں گے جبکہ یہ تھیوری ایک فیک تھیوری ہے اور کئی مرتبہ گزشتہ 300 سالوں میں یہ تھیوری ناکام جھوٹی ثابت ہوئی میرا جو اریجنل سوال تھا وہ یہ تھا کہ آخر ہم اپنے لوگوں کو بتانے میں کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں کہ مغرب 300 سال سے آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے اور آپ کب تک مزید اس کی باتوں پر یقین کرتے رہیں گے دیکھیں مغرب نے دو ایفرٹ کی تھی مسلمانوں کی آبادی پہلے پیلو لیل کنورجن کا کام کیا آپ دانہ کریں کہ پورے پورا اس وقت کلونیل پاورٹ آئی ہیں اس وقت فرانس انگلین اس کے بعد ورچگال اور ڈچ یہ چاروں کے چارے مسلم علاقوں کے در انہوں نے تقسیم کر لیا تھے لیکن پادری جو تھے وہ چاروں کے چاروں مل کے ایک سٹا کرتے تھے کس کے گھر میں کون پارٹی جائے گا چار جن کو تقسیم کیا تھا اور آپ زیادہ کریں دائی سو سال کی ان کی مشنری تعلیم ان کے سارے تعلیم کا جب انہوں نے آخر میں ریزلٹ نکالا تو حیران رہ گئے کہ صرف آڑے بارہ سو بندے جو دے بڑے پورے ایک عرب مسلمانوں میں سے جو کنورٹ ہوئے تھے جو ہی سائی ہو اس کے بعد جان ہاپکنز انسٹیٹیوٹ کے اندر بقیادہ پاپکلیشن پیننگ کو کم کرنے کے لیے سی آئی اے کی تین دستا ویدات ہے اور نیشنل سیکورٹی کانسل کے دستا ویدات ہے کہ اگر اگر اوپر کا حصہ جو ہے افریقہ کا اگر یہاں پر اگر آبادی بڑھ گئی تو ایک اور نیا میٹس جس میں مصر آتا ہے جس میں سڈان آتا ہے جس میں مراکش آتا ہے جس میں تیونس آتا ہے جو سب سے پہلے ہمیں اس علاقے کے اندر بہت زیادہ پاسپریشن پرانی کو رکھ کرنا پڑے گی دوسرا جو تھا انہوں نے بور سب بلی کہا کہ انڈیان مسلم اور خضوصاً جو سب پانچنٹ اپ انڈی ہے اس کے اندر مسلمان پیدا ہونے جائے جو روک ہے تو ایک اور خلافظ مومن ایک اور خلافظ مومن پیدا ہو جائے گی پھر ہم سبان لے سکیں گے باقی لوگوں کے بارے انہوں نے اتنا نہیں کیا کیونکہ ظاہر بات ہے سعودی حرب میں ویسی بہت کم ہے رکھ پہ جاتا ہے ایران بہت بڑا رکھ پہ ہے کورے لوگوں کے اندر وہ بنیاری طور پر جس کے سارے ایشو کے اندر وہ لے کے آگے چلے میرے غیرہ جانے کا مقصد یہ ہے اس وقت کہ یہ مقصدی نظریہ لیکن یون ایف پی اے کی ایٹ نہیں ختم نہیں ہو اور انہوں نے پاکستان کے اندر جہاں میں جانتا ہوں ان کی وہ سرسلس جو ہیں ان کو دی اسی حساب سے اور اسی سرسلس کو لے کے انہوں نے اتنی زیادہ سرسلس ملی کہ گزشتہ بتیس سال تک یہ پاپلیشن پینک پروگرام پاکستان میں چلتا رہا اور پاکستان جو ہے اس کو وہ نہیں وہ کائی کر سکے یہی حال انڈیا کا کہنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں صرف یہ بتانا جاتا ہوں کہ یورپ جو اٹھائی سلک آپ نے میں آپ کو گل کے بدا کرتا ہوں وہاں پر آبادی کی حالت یہ ہے کہ اگر باہر سے لوگوں کو نہیں بتائیں گے تو سرسلس ملکی جوائن کو مینٹین کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوگا دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایک پوڑے کے اوپر پانچ نوجوان چاہیے کسی نوجوانے کو مستحقم کرنے کے لیے حالت یہ ہے کہ اول ڈیج ہوم میں لوگ زیادہ جا رہے ہیں وہاں پر اور بھوڑوں کو دیکھنے کہ کابل کوئی بدا نہیں ہے اگر وہ نہیں ہے تو ان کی فیونرل سرسل جنادے اٹھانے کے لیے ان کے بار بندے نہیں ہیں جنادہ نے اعلان کیا ہے کہ ہمیں ایک ملین لوگ چاہیے جی جی تو لیکن لگتا ایسا ہے کہ اگر آپ انٹرنیٹ پر تھوڑی دیر ریسرچ بھی کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایس سے لے کر ویس تک ایک ہی زبان بولی جا رہی ہے کہ بھئی آبادی بڑھ رہی ہے آبادی بڑھ رہی ہے دوہزار پچاس تک کہ دنیا کی آبادی گیارہ بلین ہو جائے گی ریسرسز ختم ہو جائیں گے جبکہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے ایکسپینشن آف پاپیولیشن اس کی ڈیفینیشن آج تک کے لوگوں کو پتا نہیں ہے چونکہ جب اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے تو محض یہ دکھا دیا جاتا ہے کہ کسی سڑک کے اوپر بہت زیادہ ٹریفک لگا ہوا ہے ٹریفک جام ہے یا کسی بس میں شامل ہونے کے لیے ٹرین میں داخل ہونے کے لیے بہت بھی بڑھکا ہے تو گویا کہ جو پاپیولیشن جو پرابلم اربنائزیشن کی ہے ہم اس کو یہ دکھاتے ہیں کہ یہ پاپیولیشن کا مسئلہ ہے بلکہ وہ مسئلہ مصرم تکہ بھائی تکہ بھی پوڈیشن پرے آئی ہیں ابسٹریلیا دیکھیں اسٹریلیا tests یہ لیکن ہے اب مجھے دوسرا رسورس کے ساتھ سے بھی یہ تھا کہ انہوں نے چونکہ 1920 تک اتنا لوٹ مارک سے وہاں اپنا ہے ڈیویلپنٹ کر لی بھی تھی انہوں نے اس علاقے کو انڈرڈیویلپن رکھنا ہے ایفرکا خود دیکھ لیں کہ ابھی بھی بس تو اس میں ایک اکانومیس نے دو ازار کیا یہ ساتھ سے ایک پوری سٹڑی آئی تھی سٹی سام پیجز کی کہ دنیا کے رسورس ابھی بھی اس سے تین گناہ زیادہ پاپولیشن کو سرف کرنے کے لئے دیا رہا ہے جس کائنات اس میں اکمالک نے یہ کائنات پیدا کیا یہ سب سے بڑا اطلاع دستا ہے کہ وہ بچہ بھیج رہا ہے اور اس کے رسکا بندہ بس نہیں کر رہا ہے یعنی سب سے بڑا اطلاع دستا اللہ تبارک خدا رہا جزاد کے اوپن ہے کہ وہ اس کائنات سے اندر ایک کندے کو بھیج رہا ہے اور وہ بندے کے لئے اس نے رسورس پیدا نہیں کیا اللہ جب سوٹی بہت دیتا ہے تو اصل مکہ یہ نہیں ہے بیسکلی اٹس اپلیٹیکل پروگرام اور جانبا ہوا ہے اور یہ پروگرام کو یقین پر schaut ہوا ہے وہ دیکھوں سیو ریکش آرک میں ح photogen سپستہ کیا انہوں نے اس کو گزندین کیا انہوں نے اس بات کیا ہے انٹی ایڈیڈ انہوں نے اس کو گز emb練 musie ڈنکی جنگ آنے کیوں نے اس کو گز آرکار ہو جائے انہوں نے filter سرین قسم کی سروس ڈیلیور کرتا کہ ایسا پائلٹ ایسا پویلیٹ ایسا پویلیس مین انہوں نے اس عورت کو اس جھجج پہ آزاد کیا انہوں نے بچے پاننے کا ان کا مقصد بالکل اور تھا انہوں نے تباہ ہو گئے ہمارے لئے مقصد اور ہمارے لئے مقصد تو گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاپیلیشن کا مسئلہ ہے وہ نیشن سٹیٹس کے وجود میں آنے کے بعد آیا ہے کہ جو آبادی کی تقسیم ہوئی ہے بلکل غیر فتری ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ ایک ریسرچ کے مطابق دنیا کی جو پچاس فیصد آبادی ہے وہ زمین کے دو فیصد رقبے کے اوپر رہتی ہے تو جو انہوں نے دسٹیبیشن ہوا ہے آبادی کا اس کی وجہ سے پرابلمز ہوئی ہیں اگر یہ نیشن سٹیٹ کا تصور نہ ہوتا اور جب تک نہیں تھا تو آبادی کوئی مسئلہ نہیں تھا دنیا میں آپ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں یقین ہے دیکھے نا جس وقت ایک کروڑ کے قریب سرپلس آب آتی تھی انگلینڈ کے پاس فرانس کے پاس دچ کے پاس اور پورچویر کے پاس اور پوری دنیا میں پھیل گئے اور کارباز کرنے لگے کارباز گئے انہوں نے وہاں جا کے پتہ کرلی اب خوف یہ ہے کہ جو ہتھار ہم نے استعمال کیا تھا آبادی کا وہ ہتھار جائے اور رٹن پیکس نہ ہو جائے اب دیکھے نا اس وقت جس لیکیوم کو فل کرنے کے لیے انڈین پاپولیشن یا پاکستانی پاپولیشن یا ایفریکن پاپولیشن وہاں پہنچ رہی یا تو ان کو آوائٹ کر کے پولیش کو لے کے آئے تھے اور پولیش پاپولیشن نے ان کے ساتھ کو کیا کہ وہ ان کو پھر بجبور ہو گئے ہیں اب اصل خطرہ یہ ہے کہ یہ پاپولیشن جو ہے یہ ضرورت ہے آپ روک تو سکتے نہیں آپ نے اپنے نظام زندگی تو چلانا ہے 1.1 1.2 1.6 گروز ریٹ آپ ملک نہیں چلا کرتے آپ کو کم از کم 2.1 گروز ریٹ چاہیے اور دوسرے بات یہ ہے کہ وہاں کو جب مسلم گھرانے ہیں وہ مسلم گھرانے پاپولیشن پلیننگ پہ حمل نہیں کرتے وہ ان کے رسورس پہ بہت میں ہیں ان کے ایک فاملی سسٹم قائم ہے وہ فاملی سسٹم کے در لوک آفر کا سسٹم ہے وہ اس طرح کی باپ ان کی آبادی بیسے پڑھ رہی ہے ہنڈی کسنجر نے ایک فکرہ بولا تھا we have to reduce the population of the muslim world strategically and if not possible militarily اور militarily انہوں نے کر کے دیکھ لے اراک میں اور افتانستان میں وہ militarily ان کے لئے پاسبل نہیں ہوا آپ کے دے اس نے مار لے سکتے جہاں اچھارا سال کی جنگ چندر جہاں در دس پلات ماندہ ماندہ پاپولیشن تو بہت جانا ہوتی ہے تو منشلوم کروت ہوتی ہے تناظر میں کچھ فیکٹس پیش کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لئے اگر آپ کو ایک گراف دیکھیں انڈیا میں 2005 اور 2016 کے درمیان جو فرٹیلیٹی ریٹ تھا ہندووں میں 2005 میں فرٹیلیٹی ریٹ تھا 2.59% اور مسلمانوں میں تھا 3.40% 2016 میں یعنی تقریبا 11 سال کے بعد فرٹیلیٹ ہندووں میں 2.13% رہ گیا جبکہ مسلمانوں میں 2.61% اس کا مطلب یہ ہوا کہ 0.46% ہندووں کے اندر فرٹیلیٹی ریٹ میں گراوٹ آئی ہے اور 79% 0.79% یعنی ہندووں سے زیادہ مسلمانوں میں فرٹیلیٹی ریٹ کے اندر صرف انڈیا کے اندر گراوٹ آئی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس ریٹ سے آبادی بڑھتی رہی تو 2050 میں ہندو 1.3 بلین ہوں گے جبکہ مسلمان 311 بلین ہندوستان میں یہ بہت سے پولیٹیشنز یہ فیک نیوز چلاتے ہیں اور یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہندو کی آبادی کم ہو جائے گی اور مسلمانوں کی آبادی بڑھ جائے گی تو اگر ہم اس ڈیٹا کو سامنے رکھیں اور ہندووں کی آبادی بلکل نہ بڑھے اور مسلمانوں کی آبادی اسی ریٹ سے بڑھتی رہے تب بھی ہندووں کے برابر آنے میں مسلمانوں کو دو سو سال لگیں گے تو یہ ایک اصل میں برہمنیکل آرڈر کا میں یقین رکھنے والے جو تین پرسنٹ لوگ ہیں انہوں نے نائنٹی پرسنٹ لوگوں کو غلام بنانے کے لیے معاشرے کے ایک طبقے کو دوسرے طبقے سے ڈرائیا ہوا ہے اور اسی وجہ سے مسلمانوں کی آبادی کے تعلق سے یہ ہوکس کریئٹ کیا ہوا ہے اور ایس صاحب ایک سوال بہت اہم اور حساس میں کرنے جا رہا ہوں اور حساس اس لیے ہے کہ اس کا تعلق برے صغیر کے بچوں کی صحت سے بھی ہے ایک پولیو کی خوراک کو لے کر پولیو ڈرائپس کو لے کر یہ مسئلہ اٹھایا جاتا ہے کہ ان ڈرائپس کے ذریعے دراصل یہ سازش ہو رہی ہے کہ فرٹیلیٹی ریٹ لوگوں کے اندر کم ہو جائے تو حالانکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس پولیو ڈرائپس سے فائدے بھی ہوئے ہیں اور انڈیا کو آفیشلی پولیو فری کنٹری ڈکلیر کر دیا گیا تو آپ اس تصور کو آپ اس نیریٹیو کو کیا سمجھ اور جو بیل گیٹس جتا وہ اس کی گیٹی فانڈیشن جتیز کو ہمیں پولیو کے کتلے خرور کے دیتی اس دور نیشنل انڈیشنل لیول پہ پرچیز آف میکسین کے اندر سارے سارے پاکستان کی گورنمنٹ نے پرچیز کو دبیو ایچو کے سپاس رکھ دیا پاکستان میں پاکستان کام تو ہو ہی نہیں جبکہ ختم ہونی ہوتی جی بیچ میں آپ کی آواز کٹ گئی اگر ختم ہونی ہوتی اس کے بعد آپ کی آواز کٹ گئی آواز ہوتی 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 نینٹی پاکستان ہوتی 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 یہ اس پیچ کے بانی بھی ہیں اس پیچ کو انہوں نے قائم کیا ہے اور اس کو بڑی فعالیت اور بڑی خوشستوبی کے ساتھ چلا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر پاکستان کی سطح میں یہ پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے الہاد کے تعلق سے بہت سنجیدگی کے ساتھ ایک کیمپین چلائی ہے ان کی پوری ٹیم ہے جو مختلف آرٹیکلز کے ذریعے ویڈیوز کے ذریعے ملحدین کا پیچھا کرتی ہے اور الہاد کے تعلق سے لوگوں کے درمیان شعور اور آگہی پہلا کرتی ہے آپ ہی سے کروں گا مسلم معاشروں میں کیا واقعی الہاد بڑھا ہے اور اگر ایسا ہے تو کمی کہاں رہ گئی کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ الہاد کے جو کیسیز ہیں یہ بحث کہنے کی بات ہیں ایسا کچھ نہیں ہے زمینی سطح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو کیا اس کی ریالیٹی ہے دیکھیں الہاد جو ہے مثلا پاکستانی معاشرے نے ایڈیوکیشن سسٹم سے نکل گیا ہے اس سے پہلے الہاد نہیں تھا اس سے پہلے الہاد سے ایک ضرورت کے طرح کیمنیسٹ جو تھے وہ تلاتے تھے اور کیمنیسٹ کو پوری فیلوسوسٹی جو ہے وہ بے سی الہاد تھے اور اسی وجہ سے اس کے اندر انہوں نے بقیدہ خدا سے جنگ خدا کے معاملے تو جاہر بات ہے جو کارل مارک خدا اس کا مشہور فکرہ جو ہے کہ religion is an opium and it is size of oppressed یہ oppressed آدمی جو ہے اس کو ایک چیخ کے طور پر لیتا ہے حالانکہ اس opium ہے جو اس کی ساری کی ساری اس کو صلاح دیتا ہے اسی لئے سب سے پہلے انہوں نے الہاد نہیں سے آیا تھا اور جب انہوں نے اس الہاد کا بقیدہ بھیج ہو رہا ہے لیکن پاکستان کے اندر میں جو الہاد کا جو بھیج ہے یہ بنائی طور پر پیور الہاد نہیں ہے یہ بیسیکلی پاکستان کے کلچرل ڈیمنشن کو ایک اتھار بنا کے اسلام کے اسلام استعمال کیا جاتا ہے مطلب پاکستان کا جو ملحد ہے وہ ہولی کے خلاف نہیں بولے گا پاکستان کا ملحد ہے وہ کرسچن کی کرسماس کے خلاف نہیں بولے گا پاکستان کا ملحد ہے وہ دیوالی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا وہ تمام طرح ریلیجنس کو ایون یہ کہ کرسچن جتے بھی ہیلویون ڈے ہے ہیلویون ڈے ہے جو کرسکین ہوریجنیشن سے نکلے ہیں ان کے بارے میں کوئی گفتبو نہیں کرے گا لیکن عید تو پکرہ جبا کرنے کے بارے سے بہت طریق ہو جاتی ہے تو پاکستان کا جو بنیادی ملحد ہے یہ انٹی اسلامی ہے یہ اسلام کے خلاف یہ خاص کی کمپین کا تھا آپ کو خائد بتانے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف گستاخی ملے گی آپ کو اسلام کے بارے میں گسترو ملے گی کیا یہ معاشرے میں پھیلی ہوئی کسی طریقے کی سختی کا رکھتے ہیں نہیں نہیں اس کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ طرح یہ ہے کہ جو اس وقت ہمارا ایڈکیشن سسٹم ہے نا اس کے اندر یہ رین فورس کر دیا گیا ہوا ہے اور رین فورس اس لیے کر دیا گیا ہے کہ وہاں پر یہ ہمارا ایڈکیشن سسٹم ہے وہ صدیوں سے یہ چلا آ رہا تھا کہ ہم اسلام کو بنیادی طور پر ایس ایس ای ریلیجن پڑھاتے تھے کہ یہ آپ سے پڑھنا ہے اب انہوں نے ایک کمپیرٹیو ریلیجن کا ایک سبجک شروع کر دیا ہے اور وہ سبجھے دیا ہے کہ جو تمام مذہب کو اسے کرتے ہیں اکلی بنیادوں کو دیکھتا ہے اور اس کے اندر سے وہ کیڑے نکاتے ہیں اور اسی کو لے کے وہ چکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی کمپیرٹیو ریلیجن کی سٹیڈی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جو ریلیجن نہیں یہ انسان نہیں جاتتی ہے اپنی ضروریات کے مطابق اور اس کی کوئی ضرورتی اب اس کی ضرورتی رہ گئی یہ وہ علم ہے جو پرچپن سے وہ پڑھتے ہیں دوسری عام ترین چیلتے ہیں کہ پارہ سال کی ایڈ ٹکس وہ جو بھی کومکس پڑھے گا جس طرح کی ستارات پڑھے گا جس طرح کی سمیلیس دیکھے گا وہ اس کا بنیادی ماحول ہو جائے گا کسی بنیادی ماحول کو لے کے آپ اس کو تبدیل نہیں کر پاتے تو بچپن ہی کے اس کے اندر مذہب نام کی چیز نہیں نہیں ڈالی جاتی کومکس میں ڈالی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے جو آگے بھڑ کے اس کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ کریٹیکل ہو جاتا ہے اپنی تمام تقلیشن کے بارے میں اور اسی وجہ سے پاکستان جنگر الہاد جیرس کی بنیادیں بہت استوار ہوتے جاری ہے خطوصاً وہ انگلیش میڈیو سکول جہاں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ٹھیک زویب صاحب آپ کو بھی میں آج کے ڈسکشن میں شامل کرنا چاہوں گا آپ چونکہ سوشل میڈیا پر بہت عرصے سے الہاد کے تعلق سے مسلمانوں میں شعور قائم کرنے کی آگہی لانے کی کوشش کر رہے ہیں ملہدین کی جو سائیکی ہے آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں تو کیا واقعی اس طرح کے ملہدین کا زمینی سطح پر موجود ہے ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مسلم معاشروں میں یہ تعداد بڑھ رہی ہے حالانکہ اس مسئلے کا تعلق جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا شو کے شعور میں کہ اسلام سے نہیں بلکہ اصل تو عیسائیت سے ہے اور یہ الہاد خود اپنے میں ایک مذہب بن چکا ہے لیکن چونکہ پاکستان جیسے مسلم معاشرے میں سعودی جیسے مسلم معاشرے میں یہ چیز بڑھ رہی ہے تو آخرین کی سائیکی کیا ہے اور آپ اس کو کیسے انکاؤنٹر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ڈاکٹر یاسن عدیم صاحب کہ آپ نے مجھے اس برگرام میں شامل کیا ہمارے معاشروں میں الہاد کے حوالے سے میں یہ جو ابھی تک سمجھا ہوں اس کا لبے لباد یہ ہے کہ ہمارا جو اصل مسئلہ ہے وہ ایک تو ہمارا ترقی آفتہ نہ ہونے کے سبب جو ہماری نئی جنریشن ہے اس میں بہت زیادہ مایوسی اور خود سے نفرت اور مغرب کی جو محبت ہے اور ان سے ان کا مروب ہونا یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے پھر اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ اس مروبیت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ چونکہ مغرب نے جو ترقی کی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی ڈائنامکس میں کچھ تبدیلیاں بھی آئی ہیں کہ جیسے انہوں نے پردے کو کم کیا وہ مذہب سے دور ہوئے انہوں نے جو مذہبی تعلیمات تھیں ان سے فرار حاصل کیا تو اس کے ساتھ ساتھ ایک تو لا شعوری طور پر انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر میں بھی ایسا کروں گا تو شاید ہم بھی ترقی آفتہ بن جائیں یا یہ کہ چونکہ ہم ایک غلام قوم ہیں ہم پر بہت ارسا حکومت ہوئی ہے اور ہم ذہنی طور پر غلام ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہوا یہ ہے کہ دراصل ہم آئیڈیالائز کرنے لگ دیں ہیں مغربی اقوام کو اب وہاں پر چونکہ الہاد آیا تھا تو ہم نے یہ سمجھا کہ شاید ہم بھی اس طرف اگر چل پڑیں تو ہمیں بھی تعلیمی آفتہ سمجھا جائے گا باشعور سمجھا جائے گا تو جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر غلام بن چکے ہیں ہم پسماندہ جو ذہنیت ہے ہماری اس کی وجہ سے ہم صرف کہلیں کہ دیکھا دیکھی یا مروف ہو کر ہم یہ سب اختیار کرتے ہیں پھر اس کی بنیاد ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دم شروع ہو گیا کہ ایک دم ہمارے اندر یہ اس حوالے سے احساس محرومی آ گیا بلکہ اس کی بنیاد بہت پرانی ہے یعنی مغرب نے ہمارے ساتھ کیا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کو کون سی ایسی چیز ہے جو دین کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے وہ تھے علماء تو جب ہم برد سزیر کے تناظر میں جو تھا جوائنٹ اس میں ہم جب جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علماء کی ناکردی کی گئی اور یا مقبول جان صاحب نے اس پر مقدد مرتبہ بہت اچھے طریقے سے روشنی ڈالی ہے کہ کس طرح سے علماء کی پگڑی کو ان لوگوں نے دربانوں کے سر پر سجا دیا تھا اور اسی طرح مختلف مولوی کے نام سے انہوں نے کریکٹر عوام میں مطارف کروائے جو کہ جن پر لطیفے تھے جن کا مزاق اڑایا جاتا تھا اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا لٹریچر بھی سامنے لائے گیا جس میں یہ باور کروائے گیا کہ مطلب جیسے قرآن ہے اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے آپ بہ آسانی سمجھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں تو یوں عوام کو علامات سے دور جیسے جیسے ہمیں کیا گیا اس کی وجہ سے پھر ہوا یہ کہ ہم اپنے طور پر دین کو سمجھنے لگے وہ سمجھ نہیں آیا تو پھر جو مغربی ہمارے خواہشات تھیں اس کو ہم نے دین میں تلاش کرنا شروع کیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ ہم دین کو بوڑھ سمجھنے لگے تو یعنی علامات سے دوری ہمارا ذہنی طور پر پسماندہ ہونا پسماندہی سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو سمجھتے نہیں میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جیسے ایڈوکیشن سسٹم کی بات ہو رہی تھی چاہے وہ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو وہ سیم ایڈوکیشن سسٹم میں تھوڑی بہت ڈیفرنسز کے ساتھ لیکن جو الہاد یہ ایڈوکیشن سسٹم پیش کر رہا ہے اس سے زیادہ کہیں امریکہ انگلینڈ اور دیگر جو مغربی ممالک ہیں وہاں پر جو ایڈوکیشن سسٹم میں وہ سزادہ کہیں پیش کر رہا ہے اور اس سسٹم سے جو مسلمان بچے پڑھ کر آ رہے ہیں ایسا نہیں کہ وہ متاثر نہیں ہو رہے ہیں لیکن وہ اتنی بڑی تعداد میں متاثر نہیں ہو رہے ہیں جتنی بڑی تعداد ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ مسلم معاشروں کے بچے متاثر ہو رہے ہیں تو آخر کیا وجہ ہے کہ ایک ماحول میں آپ پلے بڑھے آپ اپنی ایڈگید آزانوں کی آوازیں سن رہے ہیں مساجد دیکھ رہے ہیں اور اس کے باوجود جو اس کا رییکشن ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے بلکہ اس کا الٹا ہو رہا ہے جی ایس حوالے سے دور صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر پاکستانی معاشرے کے لحاظ سے دیکھا جائے یا ہندوستانی معاشرے کے لحاظ سے تو ہمارا جو اصل مسئلہ ہے وہ الہاد نہیں ہمارا اصل مسئلہ ہے لبرالزم لبرالزم سے کہیں پیچھے ایک پہلے سیڑھی ہوتی ہے کہ جس میں انسان تھوڑا سا دینی تعلیمات سے نواقف ہونا شروع ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ لبرال ہونا شروع ہوتا ہے پھر سیکولر ہوتا ہے اور اس کے بعد الہاد آتا ہے تو اس لحاظ سے الہاد ایک جو ایکسٹریم لیول ہے وہ ہمارے ہاں کم پایا جاتا ہے بنسبت لبرالزم کے تو لبرالزم میں یہی ہے کہ ایک فرد وہ بس یہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی مولوی ہیں یہ لگے رہتے ہیں تو لگے رہے ہیں وہ تھوڑا سا ان سے ان کو ان سے نفرت کرے گا وہ ان کو ڈی گریڈ کرے گا اور وہ سمجھے گا کہ اسلام بس ٹھیک ہے میں مانتا ہوں تو کافی ہے یعنی کہ الہاد لبرالزم میں انسان کے لا شعور میں ہوتا ہے شعور میں نہیں آتا میں سمجھتا ہوں کچھ ایسے بفکرین کے جن کو ٹی وی کا جو پرائم ٹائم ہے وہ خوب ملا گزشتہ دس سالوں میں ان کی وجہ سے بھی کچھ لبرالزم میں کافی ان معاشروں کے اندر اضافہ دیکھنا آیا ہے جی بالکل اس کے ساتھ میں یہ بھی بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ہمیں سوشل میڈیا پر الہاد نظر آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ تمام کے تمام حقیقی ملہدین ہیں اور یہ واقعی جو کہہ رہے ہیں یہ ویسے ہی عاملی زندگی میں بلکہ سوشل میڈیا کی جو الہاد ہے اس کی نفسیات تھوڑی الگ ہے سوشل میڈیا کیونکہ ایک ایسا فورم ہے جہاں پر انسان کی شنافت چھپی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہر ایسا شخص جو مولوی کے ساتھ نفرت رکھتا ہے ہوتی ہے اور لحاظ ختم ہو جاتا ہے دونوں چیزیں بلکل لحاظ ختم ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہر شخص جو مولوی سے نفرت رکھتا ہے یا اسلام سے نفرت رکھتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے اندر کا بوز اور اپنے جو بھی اس کی فرسٹیشن ہوتی ہے وہ الہاد کی چھتی تلے نکالتا ہے تو اس صورت میں ہمارے معاشرے میں جو کرسٹن کمیونٹی ہے بدقسمتی سے یہ بہت بڑی تعداد میں سوشل میڈیا پر گستاخیوں میں اور اسلام کے خلاف مواد کھیلانے میں یہ ملوث رہی ہے اسی طرح جو قادیانی ہے اچھا پھر جو سوشل میڈیا کی ملہدین ہیں چونکہ ہر ایک بہت گنگا میں ہاتھ دھو رہا ہے تو اس وجہ سے یہاں پر ملہدین کی نفسیات تھوڑی الگ الگ ہے مثال کے طور پر جو قادیانی ملہد بن کر اسلام کے خلاف کام کر رہے تو بظاہر وہ ملہد ہے بظاہر وہ خود کو ملہد شو کر رہے لیکن وہ کبھی قرآن کی توہین نہیں کرے گا جیسے کہ ایک کرسچن جو ملہد ہے وہ قرآن کی توہین کرے گا وہ ڈریکٹ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر انتہائی رقیق حملے نہیں کرے گا وہ کیا کرے گا وہ الہاد کی چھتی تلے مولوی کے خلاف لیکن میں ایک منٹ آپ کو روکا اور رویہ صاحب پاس جانا چاہوں گا اور رویہ صاحب آپ علماء سے بھی اور مدارس سے بھی میں نے بہت سے ویڈیوز دیکھیں گے میں اس لیے سوال آپ سے کرنا چاہوں گا اور یہ سوال آپ سے میں اس لیے کر رہا ہوں چونکہ میں نے پاکستان کے بہت سے علماء سے جو اس تعلق سے میرے حساب سے اپنی ایک شناف رکھتے ہیں کہ شاید ان کو اس تعلق سے تجربہ ہے تو ان کو بلائے جاتا تو وہ کوئی بات کرتے لیکن انہوں نے کسی وجہ سے معذرت کر دی انڈیا میں بھی میں نے بہت سے علماء سے رابطہ کیا تو اکثر سے مجھے یہ جواب ملا کہ یہ ہماری فیلڈ نہیں یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس لیے میں سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں چونکہ آپ علماء سے کنیکٹڈ بھی رہے ہیں اور خصوصا پاکستان کے بہت سے مداریس میں آپ کا آنہ جانا رہتا ہے کہ ماضی میں الہاد کا جو فتنہ ہے وہ تھوڑا ست پیچھے اگر جائیں تو امام غزالی کے دور میں باطنیہ نے سر اوبھارا تھا اور اس وقت ان کی تذکیر میں یہ بات آتی ہے کہ جب ایک لڑکا اپنے گھر سے نکلتا تھا تو والدین یہ فکر مند رہتے تھے کہ شام کو وہ گھر آئے گا تو پتہ نہیں ایمان کے ساتھ آئے گا یا کفر لے کر لوٹے گا تو اس زمانے میں امام غزالی نے ایک تجدیدی کارنامہ انجام دیا تھا باطنیہ کے ساتھ مقابلے میں اقلی دلائل فرحان کیے تھے لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ جس طبقے کو ہم مذہبی طبقہ کہتے ہیں چاہے جائے کہ وہ اقلی دلائل اور اسلام کی اقلی تشریر کرے وہ امام غزالی کے اس تجدیدی کارنامے سے بھی واقف نہیں ہے یا اس مسئلے کو آپ نے مدارس کے سامنے بایا ہے یا مدارس میں آپ نے اس کو محسوس کیا ہے کہ اس پر کچھ کام ہو رہا ہے خصوصا پاکستان دیکھیں میں نے کافی لوگوں سے کہایا جب تحافظ الفلاسفہ لکھی تھی امام غزالی نے اس کے بعد پورے کا پورا مسلمانوں کا جو کریکچر ہے نا دینی کریکچر پتر دین لوگ ہو گیا تھا ورنہ ہم لوگ اس دور سے ہی اب تک یورپ کے ان گھول بلیوں میں بڑے ہوتے ہیں وہ جو بنیادی پانچ کنسبے کے دوالات ہیں کوئی حل کرتے ہیں امام غزالی نے جو الاحیات کا جو چپر ایٹ کیا تھا پلتر بے کے اندر وہ بڑا کمال سے بات ہے اور وہ بہت بڑی کام ہے لیکن اصل مسئلہ میں جہاں بتاؤں یہاں پاکستان کا الہاب جائے یہ ملٹی پراؤ ایک تو یہ ایک علماء جو ہیں ہمارے ان میں ہاں آپ کو مدارس میں ردے رفض تو مل جائے گا ردے بذر تو مل جائے گا لیکن ردے الہاب نام کی چیز کوئی نہیں ملے گی یہ ان کو کام کرنا چاہیے اور یہ بہت ضروری کام ہے کیونکہ ہر دور کے فکنے کے حتاب سے انہوں نے کنے رکمت ہے وہ نہیں کرتے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے یا تو یہ ہے کہ وہ سائنٹیفک نالج کے ساتھ آپ نے آپ کو جوڑتے نہیں ان کیا سائنٹیفک نالج یہ ہے کہ کمپیوٹر سیکھ لیا دوسرا سائنٹیفک نالج یہ ہے کہ اپنا درستہ سورسی اپنا انگریزی سگری اسی کو وہ سائنٹیفک نالج سمجھتے یہ سائنٹیفک نالج ہے سائنٹیفک نالج یہ ہے کہ آپ کو پقیدہ یورپ کا جو ریسنٹ فلتفہ ہے جو ایک فرام سے کیلو ہوئا ہے وہ جو اس کے بعد باقی سارے چیزیں اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ مشرف دور کے بعد پاکستان نے یونیورسٹریز اور کولوجز کے اندر ایک محول جس کو ہم پرمسکو اس محول ایک ایسا محول جس کے اندر آپ کو فری مومنٹ مل جاتی ہے آپ صرف پڑھنے کے لیے وہاں نہیں جاتے بلکہ آپ کو آپ چھامتا کو بیٹھ کے آپ سوری سی چٹس بھی پی لیتے ہیں سوری سے شراب بھی پی لیتے ہیں اور اگر آپ یہاں موریلیٹی کا معاملہ ایسا نہیں ہے تو آپ جس سے چنچی طلقہ کے اتروار کر لیتے ہیں اس سارے معاملے کے اندر جو سب سے بڑی بات لی ہوتی ہے جو پین بھالی چیز ہوتی ہے جو آپ کو ضمیر کی قصت لے کے آتی ہے وہ ہوتا ہے مذہب اب اس کو کیسے نکالا جائے پہلے یہ نکلتا ہے تو پھر مذہب وہاں سے آؤٹا ہے آپ دیکھیں جتنے بھی لیبرلز ہیں یا جتنے بھی سیکلرز ہیں ان کی محافل میں جانے والے جائے ہیں وہ بڑی طور پر اسی طریقے سے آگے نکلتے ہیں کہ ہمیں ایک آزاد سے زندگی مل جائے ہم مذہب کے اس کشموں کے شدے اس سے آزاد ہو جاتے ہیں اور ہم نے اپنے حساب سے زندگی بزارتے ہیں یہ ہی اس دن معنی میں کامریسٹوں کا تھا کامریسٹوں کے یہ کامریزم کیوں فیل ہو گیا پاکستان کے یہ کامریزم نے اپنی ساری بنیاد تھی وہ بجائے اس کے کہ وہ طبقاتی کشم کش کی جتوجہت میں لگاتے وہ بنیادی طور پر الہاد اور مولوی کے فرقے لگے وہ سارے زندگی مولوی کو گالی لگے کامریزم مل کے اندر سے آگے نہیں مر سکا اور مل میں بھی وہ ایک ان کے پیسے لے مالک سے اور سارے کامریزم جب پاکستان سے رفو رفو چکر ہو گیا الہاد کا بھی معاملہ یہی ہے الہاد یہ یوٹ کا الہاد ہے آپ ذرا سا وہ باہر نکتے ہیں تو چند چار اس لوگ رہ جاتے ہیں بڑے بار سلزگیاسی نیوال پہ وہ چل رہے باقی سارے جو نوکری میں لگ لگا کے در در یہ دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مذہب یہ وہ گروہ میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں بڑی تکلیف ہوتی ہے بعض دفاع کہ جہاں سے الہاد جیسے کہتے ہیں ایمینیٹ دیکھ تو یہ ہے وہ لوگ ہیں وہ جنرل مولوی کو گالی اور وہ مولوی کو گالی دے کے خوش ہوتے اور مولوی کو گالی دینے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ گالی جو ہے وہ چلتی 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 برہ محراب ساتھ چلتی ہوئی آخر تک آخری سطح تک پہنچ جاتی ہے جہاں کہ سید ناؤول کے صدیق کی خلاف پتہ تو اس کی وہ گالی بڑی آسان ہے اس پہ ہوتا یہ ہے وہ اپنے آپ کو ایک اسلامی اپوزیشن کا روز دے کے اور وہ اس کو چھپا لیتے ہیں لیکن سارے جس بہت آپ ان کے ناموں سے آپ کو پہچان لیں گے آپ ان کے چنانے والے کو دیکھ لی جائے گا یہ مطلب منکر ذات خدا ہے آش کے نامیں ہوتے ہیں تو یہ جو چیز ہے نا یہ بڑی کمال کی چیز ہے اور یہ پودا وہاں سے چلا ہے آپ ان کو دیکھ لی مجھے بڑی تکلیر ہوتی ہے کہتے ہوئے آپ نے نام لیے بغیر بہت کچھ کہ دیا اور بلکل واضح انداز آپ کی سطح پر بات کریں تو وفاق مدارس کے تحت بائیس لاکھ طلبہ و طالبات پڑھ رہے ہیں اور انڈیا میں بھی ہزاروں کی تعداد میں مدرس ہیں اور ہمارے مدرسوں میں عام طور سے ہوتا ایسا ہے کہ ہم نے ضرورت محسوس کی تو ہم نے تخصص فل فل اور گلاس اور کورس آفر کی اس کے بعد ہم نے ضرورت محسوس کی تو عربی لٹیویشنر کی کورس آفر کی پھر ہم نے ضرورت محسوس کی تو حدیث میں ہم نے تخصص کرایا لیکن گزشتہ دس بدرہ سالوں سے الہاد کے تعلق سے ضرورت محسوس ہو رہی ہے لیکن آپ انڈیا سے لے کر پاکستان بنگلدیش اور دنیا میں جو دوسرے علاقوں کے اندر مدارس قائم ہیں وہاں نظر دوڑا لیجئے رد الہاد کے اوپر کوئی بھی کسی بھی مدرسے میں کام نہیں ہو رہا ہے اور اس لیے میں زہیب صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی پوری ایک ٹیم ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر کام کر رہی ہے تو کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ زیادہ افراد ہمیں چاہیے اس تعلق سے اور جن علماء سے توقع تھی وہ توقع پوری نہیں ہو پا رہی ہے جی بالکل ڈاٹ صاحب اس حوالے سے مجھے انتہائی ایک کہلنے تلخ ایکسپیئرینس ہوا کہ ہم نے سمجھ لیں کہ پاؤں پڑ پڑ کے علماء سے کہا کہ آپ اس طرف آئیں آپ اس پر کام کریں آپ آپ جو فروئی مسائل ملجے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جس پیج پر آپ آپ اس کے مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں اس ہی ٹائم میں جو کچھ لوگ ہیں وہ قرآن سے مسلمانوں کو برگشتہ کر رہے ہیں اعتراضات کر رہے ہیں تو آغاق میں کافی مشکل ہوتی تھی لیکن یہ ہوا کہ دیرے 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 کم از کم سوشل میڈیا کی حد تک اس حوالے سے تبدیل آئی ہے جو مدارس کے علماء ہیں جو ابھی منعین خارج تحصیل ہیں تو ان کو کم از کم اس حوالے سے کافی آگئی ہے اور انہوں نے اس پر کام کرنا شروع کیا ہے اپنے طور پر جن کو رہنمائی درکار ہوتی ہے وہ ہم سے اس حوالے سے رہنمائی لیتے ہیں تو ہم ان کو دینا لے سمجھاتے ہیں کیونکہ جو آج کے دور کا خوردگی ہے اس کی نفسیات نفس پرستی ہے اس کی نفسیات جو علماء کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں دوری ڈال دی گئی اور ان سے متنفر کر دیا گیا وہ ہے تو اس وجہ سے جو ہمارے آج کا جیسے اورے مکھولٹان صاحب نے کہا کہ یہ الہاظ یوٹ کا الہاظ ہے بلکل ضرورت بات ہے کہ ہمارے آج کا یوٹ ہے اس کا یہی مسائل ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتی ہے اور وہ پھر جب بھی دیکھتی ہے کہ جو مذہبی طبقہ ہے وہ ان کے ساتھ میچ نہیں ہو پارہ یعنی الہاظ جو آج کے ہمارے دور پورے نہ کرنا یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ جا کر سوال پوچھتا ہے کہ قرآن مجید میں یہ آیت ہے تو اس پر یہ اتراز ہوتا ہے یا اس کا کیا مفہوم ہے اب جو محلے مسجد کے مولی ساتھ ہیں وہ بجائے جواب دینے کے وہ پہلے تو اس کو یہ پوچھتے ہیں کہ تم قابیانیوں کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے پھر پوچھتے ہیں کہ اپنی بیٹا یہ اپنی گیذرنگ بدلو ٹھیک ہے اور اگر وہ بیچارہ دو چار سوال مزید کر لیتا ہے تو وہ اس کو یہ کہہ کہ تو گمراہ ہو گیا اور تو کلمہ پڑھ پھر اس کے بعد محلے دار ہوتے ان سے بھی کہتے کہ مجھے لگتا یہ کابیانی ہو یعنی وہ ایک مسلمان جو بیچارہ سیکھنا چاہ رہا تھا دین کی بنیاد کو جو اپنے اندر آنے والے سلجان کو دور کرنا چاہ رہا تھا تو ہمارے جو یہ مذہب کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ مایوس کرتا ہے نہ صرف یہ کہ مایوس کرتا بل اپنے روئیے سے اس کو متنفذر کرتا ہے اس طرح کا واقعہ امریکہ میں ایک مسجد میں پیش آیا میں وہاں گیا اور ڈاروانیزم کے تعلق سے میرا ایک لڑکے کے ساتھ مکالمہ ہوا جس کو میں لکھ سوشل میڈیا پہ بھی ڈالا ہے تو اس مسجد میں امام صاحب اس معاملے میں مجھور ہیں کہ جب بھی کوئی شخص اس طرح کے سوالات ان کے پاس لے کر جاتا تھا تو اس طرح کے واقعات ہماری معاشرے میں ہیں اور اس کی وجہ شاہد یہ ہے کہ ہم سے سوال کیا جاتا ہے اس کا جواب ہماری موجودہ مذہبی طبقہ ہے علماء ان کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے خود کو جدید دور کے ساتھ لیٹ نہیں رکھا تو ان کو معلوم نہیں کہ کتنی تبدیلی آ چکی ہے وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ جدید دور میں الہاد ہے اکثر ایسا ہوا کہ ہم نے علماء کے سامنے بتایا کسی طرح ملہدین ہیں جو اسلام پر اقرازات کرتے ہیں تو اس حوالے سے کچھ فرمائے وہ بڑے حرام ہوئے اور وہ کہتے ہیں کہ الہاد تو امام غزالی دفن کر کے تھے چار سو سال پہلے تو جب ان ان کو بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے مشیر زیدی کے سوالات آپ دونوں حضرات نے اس اہم پروگرام کے لیے اور اپنا وقت اکالہ اور دونوں حساس موضوعات پر آپ دونوں حضرات نے بہت معلومات گفتگو کی میں تہہ دل سے آپ دونوں کا شکریہ گزار ہوں ناظرین ایتھیزم صرف اسلام کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ممزد سماج کا مسئلہ ہے وجود خدا کے انکار کا مطلب بے اخلاقی بے حیائی درائم کی قصرت قتل و غارت گری میں اضافہ اور بے شمار انسانی مسائل ہیں جن سے انسانیت آج ہر جگہ جوج رہی ہے آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے علماء اور مفقرین سے واپسطہ کریں جو اسلام کی اقلی تشریح میں مہارت رکھتے ہوں سوشل میڈیا پر ایسے پروگرام اور ویڈیو سے دور رہیں جو ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی لیے بنائی گئی ہیں ساتھی آبادی کے تعلق سے وہ سرمایہ دارانہ سوسائیٹی کے اس نظریے کو مسترد کر دیں کہ وہ دنیا میں بڑھتی ہوئی آبادی کے ذمہ دار ہیں بڑھتی ہوئی آبادی اگر مسئلہ ہے تو اس کی وجہ سرحد قائم ہوئی ہیں انسانوں کو چھوٹی میڈیا لنکس پر جا کر ہمارے یوٹیوب چینل اگلے ہفتے ملاقات ہوئی ہے نئے موضوع اور کچھ نئی شخصیات کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ